آنکھیں بند کر کے تین تیس بار یہ کلمات پڑھ لیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام ہو جائے گا کچھ بھی کھلانا نہیں ہے صرف آپ کے پانچ منٹ لگیں گے اس عمل کو کرنے میں لیکن وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا آپ کی مرضی کی مطابق چلے گا اس سے جو کام کروانا چاہتے ہو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا یہ جان لیں یہ عمل جو ہے دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے جانا جاتا ہے مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے عورت مرد کے لیے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اب آپ کا کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے وہ نہیں مان رہا یا مان رہی اس کی ماں نہیں مان رہی یا اسی طرح کوئی لڑکی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے لڑکا نہیں مان رہا یا لڑکے کے والدین نہیں مان رہے یا لڑکی کے ماں باپ نہیں مان رہے المختصر یہ بھی جو مان نہیں رہا اس کا نام لے کر یہ عمل کرو انشاءاللہ وہ راضی ہو جائے گا وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا آپ کی ہر بات مانے گا آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کا شہر ہے اور آپ سے محبت نہیں کرتا لڑتا جھگڑتا ہے مارتا پیٹتا ہے بات نہیں مانتا گھر والوں کی زیادہ سنتا ہے آپ کی کام تو اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اپنے شہر کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا شہر فرما برداری کرے گا آپ کی بات مانے گا جیسا آپ کہو گے ویسا ہی پاؤ گے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بات نہیں مانتا آپ کہیں پڑھائی کرنا چاہتے ہیں کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں مرد عورت دونوں کے لیے لیکن آپ کے والد نہیں مان رہے آپ کے بہن بھائی نہیں مان رہے والدہ نہیں مان رہی تو بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے والدین کی ہر وقت انسان کو بات ماننی چاہیے وہ ہمیشہ بلائی کے لیے ہی کہتے ہیں لیکن کہیں کسی جگہ پر ایسا ہوتا ہے بچوں کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں یہ بالکل صحیح ہے لیکن والدین زد پر ڈٹ جاتے ہیں اس صورت میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا سسرال میں کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی آپ کا دشمن ہے جیسا کہ بتایا ہے مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جب آپ اس عمل کو کرو گے تو المحتصر یہ ہے کہ جس کا بھی نام لے کر یہ عمل کرو گے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا محبت کرے گا بات مانے گا جیسے آپ کی مرضی ہوگی وہی کرے گا مرید ہو جائے گا یا ہو جائے گی اس عمل کا ترکے کار جان لیجئے آپ نے یہ عمل کرنا کیسا ہے اور کیسے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اچھی طرح سے جان لیجئے آپ نے اس عمل کو فجر زہر اثر مغرب عشاء تحجد کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے یا آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے جب بھی وقت ملا المحتصر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو دن کے کسی بھی پہلو میں کر سکتے ہیں وقت کی اس میں کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں اس عمل کو ہاموشی کے ساتھ کرنا ہے اور پوری یقین کے ساتھ کرنا ہے توجہ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ فائدہ ہو سکے اس کے بعد اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں اگر آپ پہلے کوئی وظیفہ کرتے ہو کوئی تصویر کرتے ہو کوئی عمل کرتے ہو تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے کہ اس عمل کے بعد کوئی دوسرا عمل کرنے سے نقصان نہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا ایک دن میں جتنے بھی وظائف کرنے کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی ہوگا اور کامیابیاں ہی ہوں گی اس میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے تین بار پڑھنا ہے یہ اس عمل کا حصہ ہے علامہ احمد ثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ابتداء بسم اللہ سے اس لئے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتداء بسم اللہ سے کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورہ رہ جاتا ہے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اس کی بہت زیادہ برکت ہے درود پاک پڑھنے سے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں اے لوگو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا ان باتوں سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے درود پاک آپ نے صرف ایک ہی بار پڑھ لینا ہے اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود نہیں آتا تو وہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ نے عمل کا طریقہ کار اچھی طرح سے جان لینا ہے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ذرا غور سے اس عمل کو جان لیجئے گا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو تین تیس بار پڑھنا ہے جو دو عسم میں بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد ناظرین آنکھیں بند کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے صرف یہ جو عسم ہوں گے یہ جو کلمات ہوں گے آپ نے تین تیس بار ہی پڑھنے ہیں جب پڑھنے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو اب مقصد سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ کی ذہن میں یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں یا آپ نے کسی سے کوئی بات بنوانی ہے تو آپ کی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس سے اپنی کوئی بات بنوانے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اسی طرح اگر کوئی اور حاجت ہے اپنی بات بنوانے کے حوالے سے محبت پیدا کرنے کے حوالے سے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اب جو دو لفظ آپ نے پڑھنے ہیں ان کا طریقہ کار جان لیں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور یہ دو لفظ پڑھنے ہیں یا قابضو اللہ ذل جلال والاکرام کے تمام اسماں بہترین ہیں لہذا ان میں سے کسی بھی قسم کی تعویل یا تسبیح یا انکار کا عقیدہ رکھنا سریح الحاد ہے اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کی کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے نام ہیں لہذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن ان کے درمیان آپ نے اس انسان کا نام اپنے ذہن میں رکھنا ہے جس سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے اب ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں کیسے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی مرد کسی عورت کے لئے کر رہا ہے تو وہ ایسے کرے گا آنکھیں بند ہو کہے گا یا کابزو مثال کے طور پر عورت کا نام ہے نبیلہ آپ نے ذہن میں نبیلہ کو رکھنا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور نام تو آپ نے یا کابزو پڑھنا ہے آپ نے اسی طرح 33 بار پڑھنا ہے اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے تو وہ اس طرح پڑھے گی مرد کا نام ذہن میں رکھے جیسا کہ میں نے مثال دی اور یا کابزو پڑھے اور ساتھ ہی ذہن میں اس کا نام رکھے اس طرح 33 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا بات منوانے کے حوالے سے محبت کے حوالے سے اپنا بنانے کے حوالے سے تو آپ کی بات ضرور پوری ہوگی آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی اگلا بندہ مان جائے گا بھلے ہی وہ لڑکا ہے والدہ ہے یا اس کا والد انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا دشمن بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا سسرال میں اگر مختصر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی حل کر پائیں گے جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا اللہ پاک کے حکم سے اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد آپ درود پاک بھی پڑھیں اس کے بعد دعا کریں اور دعا کا بھی ایک خاص طریقہ ہے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ جس مقصد کے لئے میں نے عمل کیا ہے وہ مقصد میرا پورا ہو جائے اسی طرح آپ نے بس دعا مانگنی ہے پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا آپ نے کسی سے بات منوانی ہے کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یقینا مقصد ذہن میں ہی ہوگا میں نے یہ عمل کیا وہ مقصد میرا پورا ہو جائے اس کے بعد اجازت عام ہے کوئی بھی میرا بہن بھائی یا بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہے اس عمل کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کریں آمین